شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی یہ ایک سپیسل چیز برسات کی موسمیں ملتی ہے ہماری یہاں پر اس کو چولائی کہتے ہیں اس کا ساگ بنتا ہے لیکن آج ہم اس سے ایک سپیسل سی ریسپی بنائیں گے یہاں پر میں نے لسی لیا ہے اور ساتھ ہی لیا ہے میں نے ایک کپ بیسن تو ہم اس کو بیسن کو اس طرح سے لسی میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہلدی پاوڈر اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ہلدی پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی سی لال میچ پاوڈر ایڈ کریں گے آپ سواد انیسار ایڈ کر سکتے ہیں جتنے آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے چمچ سے اس طریقے سے ملائیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے یہ بہت اچھے سے مکس ہو کر ایک بہت بڑیا سا گھول بن جانا چاہیے تو دیکھیں فرینڈ میں اس کو دھیرے دھیرے ہاتھ سے چمچ کی ہیلپ سے اس طریقے سے ہلا کر مکس کر لیتے ہوں تاکہ ہمارا جو ایک اچھا سا مکسٹر ہے وہ بن کر تیار ہو جائے بس آپ کو بھی اسی طریقے سے ایک بہت اچھا سا مکسٹر بنا کر تیار کر لینا ہے جب یہ ہمارا مکسٹر تیار ہو جائے گا تو ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلیں گے یہ جو چولائی میں نے بتائی ہے فرینڈز برزاد کے موسم میں ہی آتی ہے اور یہ ایک اتنی ہیلڈی ریسیپی ہوتی ہے اتنی ہیلڈی سبجی ہے اس کے اندر ویٹیمن اے پروٹینز ہر چیز بہت ہی ادھک ماترہ میں پائے جاتی ہے اگر آپ اسے کھاتے ہیں تو بہت ہیلڈی رہیں گے اب اس مکسٹر کو ہم اس طریقے سے کو کر کے اندر ڈائریکٹ اس طرح سے ڈال لیں گے یہاں پر دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پر نہ ہی کوئی اوائل کا تڑکہ اس میں لگایا ہے نہ کچھ ڈائریکٹ اس طرح سے اس کو ہمیں بہت اچھے سے بوائل کر کر کے پکانا ہے جب تک کہ یہ ہمارا بیسن جو ہے اچھے سے پکنا جائے اس کو پکنے میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ ہمیں لگے گا لیکن جب بھی ہماری جو ریسپی ہے بہت اچھی بن کر تیار ہوں گے اگر ہم اس کو جلدی سے ہی پکا کر بنا دیں گے ہائی فلیم پر تو یہ ہماری جو ریسپی ہے اتنی سوادشت نہیں لگے گی تو اس لئے ہمیں اسے میڈیم فلیم پر دھیرے دھیرے پکنے دینا ہے اور ہاں اس کو چلانا بلکل بند نہیں کرنا ہے جب تک کہ اس میں بوائل نہ آ جائے اس میں جب تک بوائل نہیں آئے گا تب تک کنٹینیوز ہمیں سے چلاتے رہیں گے ایسا ہم اس لئے کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارا پیسن ہوتا ہے وہ لسی کے ساتھ فٹنے کا ڈر رہتا ہے تو اس سے جو ہمارا ٹیکسچر ہے وہ بہت بیکار سا آتا ہے اگر ہمیں اسے بیچ میں ہی چلانا بند کر دیتے ہیں تو ہمیں اٹلیسٹ اس کو تب تک چلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس میں بہت اچھا سا بوائل نہ آ جائے تو دیکھیں فرینڈز لگ بگ بیس منٹ ہونے کے بعد اس میں بوائل آ چکا ہے اور اس طرح سے یہ اُبل اُبل کر پکے گیا جب تک یہ اُبل رہی ہے اور ہاں اس کا جو گیس کا فلیم ہے وہ زیادہ تیج نہیں کرنا ہے کیونکہ اسے اُفننے کا ڈر رہتا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو چلاتے رہیں گے اور یہاں پر ایک ٹرک یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی اس طریقے سے چمچے کو ڈال کے رکھیں گے تو یہ اُفنے کی نہیں اس سے کنٹینیوس اُبلتی رہے گی جب تک یہ اُبل رہی ہے تب تک ہم اپنے چولائی کو کٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز یہ ہے چولائی اور یہ برزاد کے موسم میں ہی ملتی ہے بہت اچھے ہوتی ہے ہیلتھ کیلئے لیکن اس کی ایک بات یہ ہے برزاد کے موسم میں جتنے بھی ہری سبچیاں ملتی ہیں ان میں کیڑے لگنے کی سمبھاب نہ جادہ ہوتی ہے تو ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمیں اس کی ایک ایک پتے کو اچھے سے ساف کر کے دھو کر بہت اچھے سے دیکھ دیکھ کر اس کو کٹ کرنا ہے اس کو میں نے لگ بک چار سے پانچ بار دھویا تھا اور اب اس طریقے سے میں اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لوں گی آپ کو بھی اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے بہت دھیان سے کریے گا لیکن کیونکہ اس سے چاکو سے ہاتھ کٹنے کا ڈر رہتا ہے تو میں نے ساری جو چولائی ہے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس چولائی سے آپ سوکھی سبجی بھی بنا سکتے ہیں آلو ڈال کر بہت سوادشت لگتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ اس میں پالا کے اٹھ کر کے ہرہ ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور بھی بہت ساری ریسپیز ہیں اس کی جو بنائی جاتی ہیں اس میں اگر آپ تھوڑی سی ڈال ڈال کر بنائیں گے تو بھی یہ بہت اچھی سبجی بنتی ہے تو یہ اس میں سے کچھ ویسٹ پارٹ نکلا ہے اب دیکھیں ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے تو میں نے یہاں پر اس میں مکشر میں یہ ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو دس بیس منٹ تک جب تک پکائیں گے جب تک اس کے پتے بہت اچھے سے گل نہ جائیں پک نہ جائیں اچھے کوک نہ ہو جائیں ویسے یہ فریس ہے تو دس منٹ سے زیادہ ٹائم اس کو پکنے میں نہیں لگے گا دیکھیں فرنس ہماری جو ریسپی ہے اس کا انگلوک کتنا امیزنگ آیا ہے تو یہ بہت اچھی سی کڑی بن کر تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی اس میں بہت کچھ کرنا باقی ہے جسے کہ یہ سوادشت لگے ابھی صرف ہم نے اس میں ہلڑی اور مرچی ہی ڈالی تھی نمک ہم نے اس لئے نہیں ڈالا کیونکہ نمک ہم اب ڈالیں گے اس میں دیکھیں فرنس اس طریقے سے ہمیں اس کو چلاتے ہوئے پکانا ہے جب تک کہ اس کی جو چولائی ہے وہ اچھے سے پکنا جائیں ہمیں اسے ڈھک کر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تب تک میں نے تڑکے کیلئے پیاج کٹ کر لیا ہے میتھی دانہ سونف لے لیا ہے دو لال مرچی اور لہسن کی چھے ساتھ کر لیا اور کچھ میں نے کری لیپس لیا ہے جو سکھے ہوئے میرے پاس تھے تڑکہ پین اس طریقے سے میں نے رکھ کر اس میں میں سرسوں کا آئل گرم کروں گے میں نے یہاں پر لگ بگ دو ٹیبل سپون سرسوں کا آئل یوز کیا ہے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں میتھی دانہ اور سونف چٹکا کر اوپر سے لہسن اور کری لیپس کو ہم تڑکائیں گے میں نے یہاں پر گیس آف کر دیا ہے تاکہ ادھر ادھر تیل کے جو چھیٹے ہیں جادہ نہ آئیں اس کو ہم بعد میں بیون کر سکتے ہیں تو اب میں نے لاشت میں یہاں پر پیاج ڈال دی ہے پیاج کو میں بہت ہی زیادہ نہیں پکانے والی ہوں بس پیاج تھوڑی ٹرانسپرینٹ سے ہو جائے اس میں سے سوندھی سی خوشبو آنے لگے اس ٹیج تک مجھے پیاج کو یہاں پر پکا لینا ہے تھوڑی سی میں نے اوپر سے یہاں پر ہینگ بھی ڈال دی ہے ہینگ کو میں نے لاشت میں اس لیے ڈالا ہے تاکہ یہ جلینا اور جو اس کی خوشبو ہے وہ برقرار رہے تو فرنس اسی طریقے سے آپ کو بھی تڑکہ تیار کرنا چاہیے بہت زیادہ ہائی فلیم پر ہمیں تڑکے کو تیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی جو ایسینس ہے جو خوشبو ہے وہ سب ہی نکل جاتی ہے ہمیں اس کی خوشبو کو اس ریسپی کے اندر لانا ہے نہ کہ اس کو بہار ہی بھگانا ہے جلا کر تو میں نے تڑکے کو اس کڑی کے اندر لگا لیا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری ڈابا سٹائل کڑی بن کر تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنی اچھا لکایا ہماری کڑی کا تو فرنس اب ہم اسے سرک کر لیتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کرو تاکہ میری جو بھی نئی ریسپیز ہوتی ہیں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے کریں تو دیکھیں فرنس ہماری ڈابا سٹائل کڑی بن کر تیار ہے آپ چاہیں تو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ سے کھائیے چاہیں تو چاول کے ساتھ سے کھائیے یہ دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے اتنی ہی جادہ یہ سوادشت بھی ہے کتنا بڑیا کلر آیا ہے آپ جب اس کی کڑی بنا کر کھائیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ کتنی یمی اور کتنی سوادشت سی ریسپی ہماری بن کر تیار ہوتی ہے چولائی کی تو ان دنوں چولائی خوب مل رہی ہے آپ بھی چاہیے بنائیے اور کھائیے تھینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو جائے ہن جائے بھارت فرنس